بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں سب امید ہیں انشاءاللہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے آپ میرا چینل سسکرائب کریں گا اگر میری ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک شیئر بھی کاملز بھی کریں گا اور میں بھی اپنی چینل کا نام چینج کر کے روشنی مانٹریال کینیڈا ولاغ رکھوں گی اور آج ہم بنا رہے ہیں مون کی دال کا حلوہ اور یہ میں نے ایسے مون کی دال لی ہے بغیر چلکے کے اور اس کو ایسے گرینڈ کر لیا ہے بہت بلکل پاودر نہیں بنایا اس میں یہ دیکھیں تھوڑ تھوڑے دانے ہیں یہ والے کپ میں نے دو لیے ہیں نارمر مگ جو ہوتے ہیں اور گرینڈ کرنے کے بعد یہ بھی ایسے نظر آ رہا ہے اور ون ان ہاف کپ میں نے براؤن شگر لی ہے اور آدھی پہلی میں نے آئل لیا ہے آپ دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں ایک پہلی میں نے بادام میں سے چاپ کر لی ہے اور دس سے بارہ الائچی اس کے بیج نکال لی ہے اور یہ ہاف پہلی میں نے کشمش لی ہے اور پانچ کپ میں نے پانی لیا ہے ابھی ہم فرائی پین میں آئل ڈال کے ساتھ میں جو موں کی دار ہم نے ایسے گرینڈ کر کے رکھی اس کو ڈالیں گے اور اس کو میں تقریباً پچیس منٹ ہلکی آنچ پہ بھونوں گی یہ دیکھیں آپ کو اس میں ابھی دانی نظر آ رہے ہوں گے ابھی میں نے اس کو مکس کیا آئل میں علاچی دانی ابھی نہیں ڈالوں گے کیونکہ جب تک ہم اس کو بھونیں گے وہ جل جائیں گے پھر کڑوہ ٹیسٹ آئے گا یہ دیکھیں ابھی بھوننا شروع ہو گیا آپ کو نظر آ رہا ہوں گا تھوڑ تھوڑا وائٹ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھیں ابھی اسے یہ اچھی طرح بھوننا شروع ہو گیا ہے کلر چینج ہونا شروع ہو گیا ہے براؤن اس کو میں نے تقریباً پچیس منٹ بھوننا ہے تو تب جا کے یہ ایسا کلر آئے ہلکی آنچ پہ آپ تیز آنچ پہ بھون سکتے ہیں لیکن پھر وہ مزا نہیں آئے گا جب تک اس کو اچھی طرح بھونیں گے نہیں ابھی میں نے اس میں علاچی دانی ڈال دی ہیں علاچی دانے کے بعد میں پانچ سات میٹے سے بھونوں گے اس کو یہ دیکھیں ابھی بھون چکا ہے ابھی اس میں میں پانی جو رکھا تھا پانچ کپ اور چینی براؤن شگر جو اور کشمش بادام جو بھی رکھے ہوئے سارے ایک ساتھ ہی ڈال دوں گی صرف اتنا دھیار رکھیں کہ ساتھ ساتھ ہیلاتے ضرور رہے گا کیونکہ ہم ہیلائیں گے نہیں جلدی تھوڑا چھوڑ دیں گے تو وہ گھٹلیاں بن جائیں گے پھر وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو میں نے مکس کیا ہے یہ تھوڑی سوڑی سی گھٹلیاں میری بھی بن گئیں لیکن میں نے اس کو ایسا میش کیا تو ہو گئی ہیں اگر زیادہ دیر کرتی پھر زیادہ وہ سخت والی گھٹلیاں بن جاتی اور وہ اچھی سے مکس نہیں ہوتی یہ دیکھیں پانی ڈالنے کے بعد پانچ سات منٹ کے بعد یہ دیکھیں پانی جذب کرنا چروع کر دیا ہے بہت آسان اور مزیدار رسپی ہے یہ دیکھیں کچھ لوگ چاس بنا کے ڈالتی ہیں لیکن میں ایسے بناتی ہوں ایسے زیادہ مزے کا بنتا ہے میرے حساب سے اگر آپ چاس بنا کے ڈالنا جاتے تو آپ چاس بنا کے ڈال کے چیک کر لی جائے گا میں نے کبھی ٹرائی نہیں کیا کھایا ضرور ہے لیکن مجھے اس کا ایسے مزے کا لگتا ہے ٹیسٹ اور میں ایسے ہی بناتی ہوں یہ دیکھیں دس بہرہ منٹ کے بعد ایسے یہ ہو گیا ہے پانی اس نے جذب کر لیا ہے اب ہم اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے یہ دیکھیں جی اب تقریباً بلکل تیار ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس کے دانے دیکھنے میں بلکل سون ہلوے کی طرح لگ رہا ہے اور ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہے دانے دار موں کی دار کا ہلوہ یہ دیکھیں ماشاء اللہ بہت مزے کا بنا ہے آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور کامرس میں مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کا میری ریسپی کیسی لگی دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی